اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل سٹی چین کٹنگ ایکسپریس تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ پانچ سے چھ سال تکی بچی کی فراکہ بہت ہی پیارا سا ڈیزائن شیئر کروں گی امید کرتی ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح میری یہ آج کی ویڈیو بھی اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور چینل پر پہلی پا رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کرنا ہے تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گھوٹا پٹی کے ساتھ جو فراکہ بہت ہی خوبصور دیزائن جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو یہاں پہ سب سے پہلے جو میں آپ کو میئرمنٹ کر کے بتا دیتی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کتنا بوٹم پارٹ چاہیے اور کتنی جو ہے ہمیں اس کی پیٹے کا سائز چاہیے پانچ سے چھ سال تکی بچی کا جو ہے یہ سائز ہے فراکہ تو یہاں پہ میں سب سے پہلے آپ کو جو اس کی لیند کی میئرمنٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہاں پہ میرے پاس اس کی لیند جو ہے وہ نائنٹین انچ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا نیچے والا بوٹم پارٹ ہے اور یہ اس طرح سے فور پارٹ میں جو دیوائیڈ ہے اس کو ہم نے فور فولڈ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کی ورچو ہم نے سکسٹی انچ رکھی ہے فولڈنگ میں سکسٹی انچ ہے اور سنگل میں جو تھرٹی ٹو ہے اب یہاں پہ میں آپ کو پیٹی کی میئرمنٹ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے جو ہے کتنا فیبرک جو ہے یہاں پہ یوز کرنا ہے پیٹی کے لیے تو یہ میں نے فیبرک لیا اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ٹھیک ہے فور فولڈ کر لینا ہے ہم نے اس کو یہ اپن پارٹ ہم نے اس کے اپنی طرف رکھنے ہے اور یہاں پہ یہ پاندھ حصہ ہے تو یہاں سے پہلے میں اس کو کٹ کر دوں گی اب میں آپ کو اس کی لمبائی بتاتی ہوں تو اس کی مرے پاس لیٹھ جو ہے وہ ٹین انچ ہے اور اس کی مرے پاس ویٹھ جو ہے وہ 8.5 انچ ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں سے پہ اپنی تیرے کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں تیرے کے لیے 5 انچ پہ مار کرلوں گی اور آرامول کے لیے میں 5.5 انچ پہ مار کرلوں گی اور ان نشانات کو ہم سکیل کی مدد سے جو ہے وہ ملا دیں گے اس طرح سے ہمارے پاس ایک باکسہ بن جائے گا اب ہم اس کو جو ہے وہ راؤنڈ شیپ دے دیں گے تو ہم نے اس کو جو ہے راؤنڈ شیپ دے دیا اب میں چس فٹنگ کے لئے جو ہے وہ آٹھ ہنچ پہ نشان لگاؤں گی اور جو ہے کمر فٹنگ کے لئے ساڑھے ساتھ ہنچ پہ مار کر لوں گی اور اس طرح سے ہلکا سا نیچے سے بھی اس کو جو ہے وہ تیچھا جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں جو ہے اس کو شیپ دے دوں گی راؤنڈ شیپ میں اس طرح سے شیپ دینے سے ہماری جو ہے فراک کی شیپ بھی بہت ہی پیاری آتی ہے اب ہم ان کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے نشانات کے اوپر یہاں سے بھی تیچھا ہم کٹ کر لیں گے اب ہم اپنی نیک کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ نیک کی چھوڑائی جو سوا دو انچ رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ نیک کی جو ہے میں لنبائی جو ہے وہ بیک سائیڈ کے نیک کی لنبائی جو ہے میں دو انچ رکھ رہی ہوں اور اس کو جو ہے راؤنڈ شیپ دے دیں گے ہم اور یہاں سے جو ہے فراک نیک کی لنبائی جو ہے میں تین انچ رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کی ہم کٹنگ نہیں کریں گے جس ویسی میں اس کو مار کر رہی ہوں اب ہم نے اپنے جو ہے وہ بیک سائیڈ کے نیک کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے پہلے اب ہم اس کو جو ہے وہ سیپرٹ کر دیں گے ٹھیک ہے فرنٹ پارٹ کو جو سائٹ پہ کر دیں گے بیک پارٹ ہے یہاں سینٹر سے ہم اس کا کٹ کر دیں گے تو یہاں بھی ہم جو ہے وہ پٹی کا یوز کریں گے بٹن ٹیک کے لیے تو یہ ہماری جو ہے وہ پیٹی کی کٹنگ ہو چکی ہے تو یہ میں نے فیبک لیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بکرم کو اچھے سے پیسٹ کر لیا ہے یہاں بھی آپ کو میں اس کی جو ہے لمبائی چڑھائی بتا دیتی ہوں تو میرے پاس اس کی لینڈ جو ہے 8.5 انچ ہے اور اس کی ویرٹ جو بھی ہے ویرٹ بھی جو ہمارے پاس 8.5 انچ ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے اس کے اوپر کرنی ہے اپنے جو ہے وہ گوٹا پٹی کا یوز تو میں سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ ایک سیدھی لینڈ رو کر لوں گی اور یہاں سے میں 1.5 انچ کی دوری پہ جو ہمار کر لوں گی اور پھر ان نشانات کو ہم آپس میں ملا دیں گے اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو کی ہے تو یقیناً آپ کو میری ویڈیو جو اچھی لگی ہوگی تو پلیس ویڈیو چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سبسکائب لازمی کریں اور ویڈیو کو لازمی کریں تو اب ہم نے جو ہے اس طرح سے 1.5 انچ کی دوری پہ جو ہے وہ لائن مار کر لینے ہیں اور یہاں پہ دوسری سائیڈ پہ بھی ہم نے جو 1.5 انچ کی دوری پہ جو ہے وہ مار کر لینے ہیں اور لائن ڈروائ کر لینے ہیں اس طرح سے ہم نے جو ہے ایک پیٹرن کو ریڈی کر لی ہے اب ہم نے یہاں پہ جو ہے گوٹا پٹی کا یوز کرنا ہے جہاں پہ ہم نے مارکنگ کی ہوئی ہے تو اسی مارکنگ کے اوپر جو ہم نے اپنی گوٹا پٹی کا یوز کرنا ہے اس کو سٹیچ کر لینا ہے ان کے اوپر اکر اب ہم نے دوسری سائٹ پہ بھی جو ہے وہ گوٹا پٹی کو سٹیچ کر لینا ہے تو بہت ہی خوبصورت ہمارا یہ دیزائن بننے والا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی بچوں کو اس طرح کے ڈریس بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی پیارے جو پہنے ہوئے لگتے ہیں اور کم بچ اپنے جو ہے وہ گھر پہ آسانے سے سٹیچ ہو جاتے ہیں اب ہم نے اس کو کرنا ہے فولڈ اس طرح سے برابر میں رکھنا ہے اور یہاں پہ اس کو میں نے راؤنڈ سی شیپ دے دینی ہے ہلکی سی راؤنڈ شیپ دینی ہے ہم نے یہاں پہ اس کے کنارے پہ لیس کا یوز کرنا ہے لیس کو ہم نے سیدھی سائیڈ اندر کی طرف رکھنا ہے اور سلائے لگا لینا ہے تو آپ یہاں پہ کوئی پائپنگ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی اس کے علاوہ کوئی اور شیٹل لیس بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہماری لگ چکی ہے اب ہم نے اس کو پلٹنا ہے پلٹ کر اس کو جو ہے الٹی سائیڈ کی طرف اس کو کر دینا ہے تو یہ دیکھئے ہماری لیس کچھ اس طرح سے سٹیچ ہو جوئے گی اب ہم نے اس کے کنارے پہ سلائے لگا لینا ہے تو یہ تو ہمارا جو ریڈی ہو چکے ہے اب ہم اپنے نیکی کرتے ہیں کٹنگ تو نیکی کٹنگ کے لیے جتنی ہم نے چڑائی رکھی تھی یہاں پہ کٹنگ کی تھی ہم نے سو سوہ دو اینچ پہ اس کی کٹنگ کی تھی نیکی تو یہاں پہ جو میں سیم اتنا ہی یہاں پہ نشان لگا لوں گی اور یہاں سے اس کو گلائی میں شیف دے دوں گی تو نیچے سے میں اس کو جو تین اینچ پہ نیکی لمبائی رکھ رہی ہوں اب ہم نے اس کی کٹنگ نہیں ہے کٹنگ تو یہ ہماری نیکی کٹنگ ہو چکی ہے تو اس کو اب ہم نے اپنی پیٹی کے اوپر رکھنا ہے اور سٹیچ کرنا ہے تو اس کی جو ہے وہ سیدھی سائیڈ ہم نے جو ہے وہ رکھنی ہے اس طرح سے اُلٹی سائیڈ باہر کی طرف رکھنی ہے اور جو ہماری شرٹ ہے پیٹی ہے وہ ہماری جو ہے وہ اس کی اُلٹی سائیڈ ہم نے رکھنی ہے ٹھیک ہے سیدھی سائٹ باہر کی طرف رکھنی ہے اور یہاں پہ ہم نے سلائی لگا لینے ہے تو ہم نے جب بکرم کے اوپر سلائی لگانی ہے تو یہ ہماری جو ہے سلائی لگ چکی ہے ایکسرا فیبرک ہم دیں گی کٹ کر دیں گے اور یہاں پہ چھوٹ چھوٹی کٹ لگا لیں گے اور اس کو پلٹ کر سیدھا کر لیں گے اور آئرن سے اچھے سے نیٹ کر لیں گے اور یہاں پہ جو ہم کی نارے پہ بھی اس کے سلائل لگا لیں گے اور یہاں سائیڈوں پہ بھی ہم اس کے سلائل لگا کے اچھے سے اس کو سیٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایسے بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو آپ جو بڑی بچیوں کی بھی بنا سکتے ہیں اس سے ڈزائن اب ہم نے جو ہے یہ چار انچوڑی پٹی لیے اس کو میں نے کر دیا ہے فولڈ فولڈ کرنے کے بعد ہم نے جو ہے اپنے جو ہے یہ بیک سائیڈ جو ہے اس کو اس پٹی کے اندر کی طرف رکھنا ہے اور سلائل لگا لینا ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں لگا رہی ہوں اس طرح سے پٹی ہم نے اس کے ساتھ سٹیچ کر دینا ہے آپ ایک پارٹ کو نیچے رکھنا ہے اور دوسرے پارٹ کو ہم نے اوپر رکھ کے سلائل لگا لینا ہے ٹھیک ہے آدھا حصہ ہم نے اوپن چھوڑ دینا بٹن کے لیے اور نیچے سے ہم بند کر دیں گے نارمیلی جس طرح سے آپ جو ہے بٹن ٹیک پٹی کا یوز کرتے ہیں اب ہم نے فرنٹ اور بیک دونوں جو ہے اس کو برابر میں رکھتے ہوئے یہاں پہ شولڈر کی سلائل لگا لینا ہے اور اس کے بعد ہم اپنے نیک کو بیک نیک کو جو ریڈی کر لیں گے تو میں یہاں پہ رے پٹی کا یوز کروں گی یہ میرے پاس جو ہے پونہ ہنچ چوڑی جو ہے رے پٹی ہے اس کو ہم سٹیچ کر لیں گے سیم جو ہے دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح سے ہم سٹیچ کر لیں گے اب ہم نے اس کو فولڈ کرنا اس طرح سے اندر کی طرف یہ پٹی کو اور اس کے اوپر جو ہم نے سلائل لگا لینا ہے جس طرح سے ہم اپنے بیک نیک کی جو ہے وہ پٹی یوز بیک نیک وہ بناتے ہیں پٹی کا یوز کرتے ہیں رے پٹی کا اسی طرح سے ہم نے یہاں پہ بھی رے پٹی کا یوز کر کے اپنے جو ہے بیک نیک کو ریڈی کر لینا ہے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا جو ہے بیک نیک ریڈی ہو چکا ہے تو یہ سلیوز کی کٹنگ جو ہے مجھ سے میس ہو گئی تھی ویڈیو تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کی جو ہے لمبائی ہے میں نے اپنے جو ہے وہ وہ 5 인چ ہو ہے وہ 8 Pokemon ، تو یہاں پہ میں نے اس کو کٹنی کیا خد itu ہم اپنے جو یہاں ہم کی پٹی بیٹس فیبری کو اندر کی طرح فولڈ کیا اب ہم نے اس کے اوپر اس کوٹا پٹی کا یوز کرنا ہے ہم نے جو تین پٹیاں وہ یوز کرنا ہے یا پھر سینٹر میں بھی ہم سٹیچ کر لیں گے اس کوٹا پٹی کو تو یہ ایزی لی آپ کو کئی سے بھی مل جائے گی مارکٹ سے اور آسانی سے اویلی بل ہوتی ہے اور ہوتی بھی بہت ہی سستی تو آپ جو ہے ایزی لیجئے ہیں یہ اپنی گھر پر جو اپنی بچوں کی فرکچو ڈزائن کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں پہ ایکسرا فیبری کو کٹ کر دیں گے اور اس کے کنار پہ سلائی لگا دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ سلائی لگانی ہے بکھیا بڑا کر کے تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ دھاگے کو کینسلیں گے چونرس ڈالیں گے تو ہم نے جو ہے وہ چونرس اتنے ہی ڈالنے ہیں جتنا ہمارا جو آرم ہو لیا ٹھیک ہے اسی حساب سے ہم نے جو ہے وہ چونرس ڈال لینا ہے دیکھ لینا کہ ہمارے یہ برابر میں آرہا ہے تو یہ دیکھئے یہ بلکل برابر میں آرہا ہے اب ہم نے اس کو جو اس طرح سے رکھ کے سٹیچ کر لینا ہے اور دوسرے بھی جو ہے اپنے سلیوز کو اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک کر کے سلائی لگا لینا ہے تو یہ دیکھئے ہماری جو یہ فرکچو پہ ریڈی ہو چکی ہے تو بہت ہی پیاری جو ہے یہ لکٹ دے رہی ہے یہاں پہ ہم جو ہے مزید اس کو خوبصورت بنائیں گے تو یہ جو ہم نے باکس بنائے ہوتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے شیشے کا یوز کریں گے تو یہ بھی آپ کو اسی لی جو ہے وہ مل جائیں گے یہ شیشے بہت ہی پیارے لگتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے ڈیزائننگ کی ہوئی تو اس کو میں جو ہے گلو کے ساتھ جو پیسٹ کروں گے اچھے سے اور یہ نیچے ہلائی ساتھ دیکھیں ہم نے تین پٹیاں یوز کی ہیں گھوٹا پٹی کی تو نیچے میں نے اس کے بکرم کا یوز کیا نیچے بکرم یوز کر کے پھر فیبرک کو فولڈ کیا اس کے بعد اس کے پٹیاں یوز کی ہیں اسی ہوتا ہے ہماری فراغ جو پھولی پھولی لگتے ہیں کیونکہ لون کی ہوتی ہے اگر یہ ہم نیچے بکرم کا یوز نہ کریں تو یہ بالکل لوس ہی ہو ساتھ ہی چھپکی چھپکی لگے گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے جو ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا جو ہے اس کو جو وہ سٹیچ کیا ہے تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ سائن ہمارا بن کے آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی تو اوکی ملتے ہیں آپ کے ساتھ جو نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ